ہماری یہاں لاہور میں ایک ہے مبارک صاحب علیہ الرحمن نے ان کے خلاف اعلان بھی فرمایاتاں میاں صاحب گواہ ہے مجھے پشاور سے بھیجاتاں ان کے لئے نام میں نہیں لوں گا نوری بقیہ نام آپ خود سمجھ لیں ان کے ویڈیوز اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ محافل میں کس طریقے سے وہ ویڈیوز بناتے ہیں وجد و حال و قیفیت کی وجد و حال و قیفیت کی کوئی انکار نہیں ہے ابھی ہماری مذاکرات ہو رہی تھے ان لوگوں سے جب ہم پہ اتنے آزاد کر رہے ہیں وہ وجد کو مانتے ہیں وہ غیطہ وجد کو ہم مانتے ہیں وجد کے ہم کوئی انکار نہیں ہے لیکن آپ لوگ وجد کے جب ویڈیو بناتے ہیں اسے اپلوڈ کرتے تو اس سے مطلب کیا ہوگا اس سے مطلب خودنمائی ہوگی نا کہ دیکھو میری توجہ میں اتنا سر ہے میری لوگ میری محفل میں لوگ اس طرح کی وجد میں ہے میری محفلوں میں لوگ ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں بھئی علم ناہل کی پاس پہنچانا ایسے ہیں جیسے کسی سور کے گلے میں آپ سونے کا چیڑ ڈال دیں تو جن بندوں کو تصوف کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے وجد کے بارے میں پتہ نہیں ہے طریقت کے بارے میں پتہ نہیں ہے خدا کے بندوں ان کے سامنے آپ اپنی ویڈیوز کیوں شیئر کرتے ہو یہ انٹرنیشنل میڈیا ہے یہ سوشل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اسی چیز کے لئے استعمال کرنا یہ سراسر جرم ہے یہ سراسر غلطی ہے اتنے آپ لوگ اگر صوفی ہو ہم اتنے صوفی ہیں تو چلو بھئی اپنے سامنے کمرہ رکھو قرآن حدیث اے ماں فقہاں مجتہدین تکھول سے اپنے اس وجد کو ثابت کر لو پہلے ثابت کر لو اس کے بعد اگر دو گے تو چلو کوئی بات بنی ثابت بھی نہیں کر سکتے اللہ اکبر فیصل آباد والوں کا ویڈیو میں نے دیکھا پیر صاحب جو ہے وہ اپنی ویسکٹ بھی اتارتا ہے اور پھر صفوں میں یوں کر کے جاتا ہے دس بندوں کو ادھر کڑا کیا ہے دس کو ادھر کڑا کرتے ہیں اس کا اور کام نہیں ہے ہاتھ ہی لانا ہے بس یوں ہاتھ ہی لائے میں تو اسے مان لوں گا آپ تو مان لیں گے جو دیکھنے والے ہیں وہ مانیں گے چلو مان بھی لیا وہ اس کو کہیں کہاں سے یہ ثابت ہے جو آپ کر رہے ہو یا کوئی کہاں ثابت ہے جو آپ کر رہے ہو آپ کو کوئی بلیم نہیں کرے گا بلیم کرتا ہے تو مرکزی آستانہ فقیر آباد کو بلیم کرتا ہے وہ کہتا ہے تمہارے مرید ہیں آپ لوگوں کی مریدین ہیں آپ لوگ یہ کرتے ہو اس لئے اس ویڈیو کو میں درخواست کرتا ہوں آپ سب خلفائے کرام سے کہ جہاں بھی محفل ہو وہاں پر پہلے سے اعلان کرائے جائے کہ بھئے آپ کے موبائل فون بند ہونے چاہے اللہ اکبر دو منٹ کے لئے آپ موبائل کو اٹھا کے جب ویڈیو بنا رہے ہو یہ دو منٹ تمہارے زائے جا رہے ہیں بجائے اس کے تم ویڈیو بناو بیٹھو اللہ 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 کا ذکر کرتے رہو بھئے تمہاری ویڈیو میں سواب ملے گا یا تمہیں ذکر میں سواب ملے گا تو آئے ہو ذکر کے لئے بھئے یہ نہیں ہے میں دو چینلیں چلا رہا ہوں میں دو چینل چلا رہا ہوں اور دونوں چینلزیں چلا رہا ہوں تو دونوں چینلز میں اپنی سلسلے کے اپنی مذہب کی اپنی دین کے اپنی شریعت کا دفاع کرتا ہوں آپ بھی میدان میں آ جائے سوشل میڈیا ہے آپ کے پاس تو آپ بھی آ جائے آپ بھی اس میں سے ہاں ویڈیو بنانی ہے کسی عالم کی تقریر جو آپ کے محفل میں ہو رہی ہو اچھے عالم بہترین عالم ان کے ویڈیو بناو اسے کو اپلوڈ کر لو بعد میں دیکھو لوگ کیسے متاثر ہو جاتے وجد اور حال سے کوئی لوگ متاثر تمہاری نہیں ہوتا ہے آپ سب کو پتہ ہے تمہارے اس ناتوں کی پیچھے جس میں وجد و حال و قیفیت ہوتی ہے لوگ انہیں کیا کیا اس میں کلپس چڑھائے ہوئے ہیں کسی نے لکھا ہوا ہے کرنٹ بابا میں بھی کراچے گیا تھا ایک ٹریفک سارجنٹ کڑا ہوا تھا جب ہمیں دیئے کہا تو گاڑی روکی کرو جا سیڈ پہ کر لو میں سیڈ پہ کر لی گاڑی میں نے کہا ہاں جی بھئے کہا آپ کرنٹ پیر ہے آپ کرنٹ پیر ہے میں نے کہا کیا مطلب کرنٹ پیر ہے کہنے لگے وہ میں نے ویڈیو دی کہ جیب سے موبائل نکالی ویڈیو نکالی اس نوری صاحب کا ویڈیو دیکھائی کہا آہ نہیں آپ کا شکل لوگ تجھے کہے کہ ازار اوذ کر اللہ جب تمہیں دیکھے تو اللہ یاد آئے ان کو تمہاری ویڈیو یاد نہ آئے تمہاری ویڈیوز اس کو یاد نہ آئے تو آپ اپنے موبائلوں کو بد رکھیں گے یہ ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے آج کے بعد کہ کسی بھی سالک کی ویڈیو اپلوڈ ہو گئی تو پھر ان تک رسائی ہو گی اور اس بندے کو مسلد خلافت اور اس کی محفل کو روکھا جائے گا